دیویندر پراشر ہمارے ساتھ ہے دیویندر آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ آپ سے کچھ دیر پہلے گری منترین نے ٹویٹ بھی کیا اور منوت سینہ جو ال جی ہیں ان سے باقردہ پلپل کی انفرمیشن لی ہے جیہاں پنگاچ پچھلے چالیس منٹ سے لگ باگ یہ بات چیز چل لی تھی اور اس میں ہر ایک اپ ڈیٹ لیا جا رہا تھا سب سے پہلا یہ تو کہ جو راہت کارید دیا جانا ہے وہ کس پرکار کا دیا جانا ہے جو غائل ہیں انہیں کس پرکار کی مدد کی جانا ہے اور اس کے علاوہ سرچ آپریشن کس پرکار سے چلایا جانا ہے کیونکہ یہ شام کا شماع ہو رہا تھا تو وہ بھی ایک concern تھا حالانکہ لائٹنگ وغیرے کی بہت proper arrangement ہے اس لئے اس کو لے کر کوئی بہت زیادہ چنتہ نہیں دیکھا گیا لیکن اب جس پرکار کی گھٹنا تھی ایک پرکار کی آبدا ایسی کہ اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اب بس یہ دیکھنا ہے کیونکہ لنگر میں دو لنگر جو تباہ ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ بڑی چنتہ ہے کہ وہاں پر مسنگ لوگ کتنے ہیں اور کیونکہ ایک ایک ڈیٹیلز رہتا ہے جیسا کہ تھوڑے دے پہلے آپ بتا بھی رہتے ہیں تو ویسے کنڈیشن میں کچھ گھنٹے کے اندر پوری پکچر صاف ہو جائے گی جتے لوگ ہیں جمعہ کشمیر پرشاہ سنگ کا بھی لگتا اس کام میں ہی انوالو ہیں ابھی وہ بہت کچھ بتانے کی استطیقی میں بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی پہلی پرارٹی یہ ہے کہ جو لوگ بھی گھائل ہیں انہیں علاج دیا جائے جو مسنگ ہیں جل سے جانت کے لیے سچ آپریشن چلائے جائے لیکن نشی طور پر ایک بہت در بھاگی پورن گھٹنا لیکن جو ڈر ستا رہا ہے جو ڈر ستا رہا وہ یہ ہے کہ دو لنگر اس کے چپیٹ میں آئے ایک لنگر میں پندرہ سے بیس لوگ یعنی کہ آپ چالیس لوگ اندازہ لگا دیں اور قریباً پچیس سے چھبیس ٹینٹ بتایا جا رہے ہیں ٹینٹ میں بھی آٹھ سے دس لوگ رہے ہوں گے تو یہ ڈر یہ ہے کہ کہ یہ کیزویلٹیز جو ہے وہ بڑھ نہ جائے وہ ان کی سنکیہ نہ پڑ جائے جب بلکل جمعکشن پرساسن کے لوگوں سے آپ بات کرے ہیں تو ان کی باتچیت میں بھی دباؤ سیدھے سیدھے دیکھ رہا ہے وہ اس چیز کو پہلے بار سے جب سے وہ اس خبر کو کنفرم کر رہے ہیں تب سے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ کیزویلٹیز ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے یہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن کیونکہ یہ لنگر اور ٹینٹ کو نقصان ہوا ہے وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو ایسے میں ابھی انتظار کرنا ہوگا کہ کیزویلٹیز کس پرکاسی ہوئی ہے لیکن سب کوئی وعیشور سے پراتنا کر رہا ہے کہ وہ کم سے کم رہے اس میں کوئی دورہ نہیں کہ ایک بہت ہی بھاگے جارہا ہے گھٹنا اور اس پرکار کے کلاوڈ برس جب ہوتا ہے تو جائی طور پر جیسے گیم لوگ لہتا ہے ریپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ پانس سے دس منٹ کے اندر وہ بادل کا بہت آگی کلاوڈ برس کیا رہتا ہے کافی تیج بھاریش ہو رہی تھی کافی دیر سے اور وہاں پر پہاڑ کے بغل میں جو گفہ ہے اسی کے اوپر سے اچانک سے تیج پانی آنے لگا اور نالے کا بہت دھیرے دھیرے تیج ہونے لگا جو ہمارے سیسٹر ایجنسیز ہیں ITBP ہے باقی سارے ایجنسیز ہم نے تورنٹ الڈ کیا پچھلے سال بھی وہاں پر ایک ایسی گھٹنا ہوئی تھی جس میں کافی کلاوڈ برس کے بعد تباہی جیسی استھیتی پیدا ہوئی تھی تو اس پر پہلے سا ہم لوگ الڈ تھے چونکہ یہ علاقہ کافی نیرو ہے تو وہاں نیچے کی طرف کچھ ٹینٹ بھی لگے ہوئے تھے جس میں ہی کچھ ہمارے بلوں کے بھی ٹینٹ تھے اور اس میں کچھ دھالو بھی تھے تو ان کو وارن کیا گیا ان کو الڈ کیا گیا اور within 10 to 15 minutes کافی لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا جس سے کافی لوگوں کو ہم بچا سکے ہیں وہاں پر نکال سکے ہیں کافی سارے ٹینٹ بہے گئے ہیں exact number میرے پاس تبھی نہیں ہے لیکن تورن تھی ہماری جو فورسس تھی انہوں نے اپنا رسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا آئی ٹی بی پی کی دو کمپنیاں اور ساتھی ساتھ باقی ساری جو ہماری فورسس ہیں اس میں انڈیا آر ایف ہے انڈین آرمی ہے جمع کشمیر پولیس ہے ان کے ساتھ لگاتار ہم لوگ کارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں اور ابھی فیلحال اسی تھی یہ ہے کہ باریس تھوڑی کم ہو گئی ہے پہلے سے پانی کا پروہ لیکن ابھی اتنا ہی ہے کچھ پشٹی نہیں ہوئی ہے لیکن فیلحال ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کچھ لوگوں کو ندی سے نکالا گیا ہے بہتے ہوئے ڈاؤنسٹری میں بھی چیک کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کو بچے آ جا سکتے ہیں سر ابھی ویدر کا وہاں کیا اپ ڈیٹ ہے اور ریسکیو آپریشن میں کیا کوئی دکھتیں آ رہی ہیں ویدر کی وجہ سے اور کیا یاترہ کو لے کر ابھی کچھ ہالٹ کیا گیا ہے دیکھیں یاترہ کو اس لیے روکنا پڑا ہے تھوڑے سمیے کے لیے کہ تو اندھیرہ بھی ہو گیا ہے شام کو ایسے بھی یاترہ روک نہیں ہوتی ہے لیکن وہ جو علاقہ ہے اس میں پاونی بڑھ جانے کی وجہ سے کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ خطرہ جیسا ستھیتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یاترہ کو جو ایجنسی سے انہوں نے روکنے کی بات سٹاپ کیا ہے ٹیمپروریلی کل ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پھر سے اگر موسم ٹھیک رہا اور اگر میکشفٹ آرینجمنٹ کر کے چھوٹے موٹے جو پیڈیسٹرین روٹ اگر بن جائے گا اگر سورکشا کی درشتی سے اگر وہ مانک ہوگا تو ہم اس کو نشیط طور پر وہاں سے لوگوں کو یاترہ شروع کروا پائیں سر کیا شام دل ڈھلنے کی وجہ سے رسکل آپریشن میں پروبلم آ رہی ہے دیکھئے کافی نشیط طور پر اندھیرہ تو وہاں ہو ہی گیا ہے ہمارے لیے میں کہوں گا کہ کافی حد تک یہ ایسی ستی رہی کہ ہم لوگوں نے دن رہتے ہی لوگوں کو تاقید کر دی تھی فیلحال ٹینٹج وغیرہ لگانے کے لیے وہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں جو لوگ نکالے گئے ہیں اس خطر سے ان لوگوں کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگا دیا جائے ان کے لیے کھانا پینہ کا ارینجمنٹ کیا جائے اور جو لائٹ کا سسٹم ہے وہاں لیڈی ایم پلیسٹ ہے بہت بڑے اس طر پر تو نہیں لیکن جو بیسک ریکوارمنٹ ہے لائٹس کی وہ سارا ارینجمنٹ وہاں پر کر کے آوشکتہ ہوگی تو رات میں بھی ہمیں اس آپریشن کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کو جیادہ سے جیادہ مدد کر پائیں گے اور ان کو رات کے رہنے کا وہاں پر بیوستہ وہاں پر رکھی جائے گی سنشت کی جائے گی کیونکہ سب طرح کی تیاریاں کا رکھیں گے اس طرح کی کسی نیچول کلیمٹی سے پٹنے کے لیے تو کتنی درد پرتہ سے ان کو ریسپانڈ کیا گیا جب ایسی گھٹنا ہوئی دیکھئے پانی جو بڑھا ہے وہ پندرہ منٹ بھی شاید بیس منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا پہاڑوں میں جب نالے بڑھتے ہیں تو بہت تیجی سے اوپر کی طرف آتے ہیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ کلاوڈ برسٹ بارش کی وجہ سے ہوگا یا پھر کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا وارٹر بڑی ہو جو پہلے سے سٹک ہو اور اچانک سے وہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پانی بڑھا ہے اگر بارش کی وجہ سے ہوگا بارش کم ہوگی تو نشی طور پر پانی کم ہو جائے گا اور نہیں ہوگا تو پھر ستھیتیاں ایسی ہوں گی کہ لمبا چلانا پڑ سکتا لوگوں کو روک نہ پڑ سکتا ہے لیکن یہ پورا کشتر ہے اس ایریا کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی یہاں پر آ چکا ہے اور ایجنسیز کافی سترگ تھی نشی طور پر سترگ تھی اور یہی وجہ رہا ہے کہ بہت بڑا میں سمجھوں گا بہت لوگوں کا ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں دھیان دیتے اور اس پر اگر ہم لوگ پہلے سے فوکس نہیں رہتے تو اور بھی نقصان ہو سکتا تھا جسی نشی طور پر پر پریونٹ کیا جا سکتا ہے سر کچھ ایسی بھی ریپورٹس آ رہے گی کافی لوگوں کی کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہونے کی ہے تو سر اس میں کیا سرکچھا بل کے لوگ بھی ہیں یا سردہلو ہیں جہاں تک مجھے جانکاری ہے سرکچھا بلوں کے ابھی تک کوئی کیجولٹی نہیں ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا بہنے کے بعد لوگوں کو نکالا گیا کچھ لوگوں کو یہ کیونکہ وہاں پر ستھانی کرمچاری بھی ہوتے ہیں وہاں پر سوینک سیوگ بھی ہوتے ہیں یاتری بھی ہوتے ہیں بلوں کے بھی جوان ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ میں سپورٹیو سسٹم کے ساتھ ایلیمنٹ کے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں تو جو وہاں پر شاہسن انشاء طور پر اس پر کام کر رہا ہے اور بہت جلدی یہ کلیر ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ ہے جن کو وہاں پر نکالا گیا سر کے آس پاس کے چھتروں سے بھی کوئی آپدہ سرکشہ بل کوئی بھیجا گیا ہے نہیں وہاں پر آلڈیڈی کافی کچھ آرینجمنٹ ہے اور اس بار بہت ہی تگڑے انتجام وہاں پر ہیں نشی طور پر یہی کارن ہے میں نے جیسا بتایا کہ بہت زیادہ کیجوالٹیز اس دھنگ سے نہیں ہوئی ہیں چانک سے پانی بڑھا اور بہت جلدی رسپونڈ کیا گیا ہے تو میں کہوں گا کہ بہت ہی بہت ہی سنکرونائز مینر میں وہاں پر رسپونڈ کیا گیا جس کی وجہ سے ہم کیجوالٹیز کو بلکل ہی پریونٹ کر پائیں